دوستوں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم انڈیا کی سب سے خطرناک اوپننگ جوڑی کا ہوا اعلان روہت نے کر دیا اپنے پارٹنر کا اعلان جسے دیکھ پاکستان اور آئرلینڈ ہوا حیران تو کون سی اوپننگ جوڑی کے ساتھ ٹیم انڈیا پاکستان اور آئرلینڈ کے خلاف مقابلے میں تہل کا مچاتی نظر آئے گی چلیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا ہماری ٹیم انڈیا اس سال ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا خطاب جیت پائے گی یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں ٹیم انڈیا کی اوپننگ جوڑی پر بڑا پینچ پھسا ہوا ہے ایسے میں ٹیم انڈیا نے وارم اپ مقابلے میں کئی سارے چینجز کیے روہت کے ساتھ سنجو سیمسن اوپننگ کرنے آئے ایسے میں سب ہی کو لگا ہے کہ اب کون ہوگا اوپنر اس لیے روہت نے کنفرم کر دیا ہے کہ اب روہت کے ساتھ اوپننگ ورلڈ کھولی ہی کریں گے اور تین نمبر پر بلے بازی سنجو سیمسن کریں گے دراصل تین نمبر پر ہمیشہ ٹیم انڈیا کے لیے ورلڈ کھولی کھیلتے آئے ہیں لیکن اس بار کچھ ایسا ہوا ہے کہ ورلڈ کھولی وارم اپ میچ نہیں کھیلے ایسے میں روہت شرما کے ساتھ سنجو سیمسن کو اوپننگ کرنے بھیجا گیا لیکن سنجو فیل ہو گئے وہ محض ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے وہیں تین نمبر پر رشب پنت کو بھیجا گیا اور پنت نے اس موقع کا اچھا فائدہ اٹھایا انہوں نے محض 32 گیندوں میں ترپن رنوں کی شاندار پاری کھیلی اس سے وکٹ کیپر کے طور پر پنت پکے ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں ان کو اگلے مقابلے میں نمبر تین پر ہی کھلایا جائے گا وہیں اوپننگ جوڑی بلکل تیہ ہو چکی ہے اب روہد کے ساتھ ویرات کوہلی اوپننگ کریں گے کوہلی کا بطور اوپنر شاندار فارم چل رہا ہے آئی پیل دو ہزار چوبیس میں انہوں نے شاندار بلے بازی کی اور سات سو اکتالیس رن بنائے جو کی سب سے زیادہ رہے ان کے نام آرینج کیپ بھی رہی اتنا ہی نہیں ٹیم انڈیا کی اور سے پچھلی بار جب روہد شرما اور ویرات کوہلی اوپن کیے تھے تو شاندار بلے بازی کی تھی انہوں نے انگلینڈ کے خلاف دو سو چوبیس رن بنائے تھے روہد شرما نے جہاں چونتیس گیندوں میں چو سٹھ رن بنائے تھے تو وہیں ویرات کوہلی نے اوپن کرتے ہوئے باون گیندوں میں اسی رن بنائے تھے ایسے میں یہ تیہ ہو چکا ہے کہ روہد اور ویرات کی جوڑی اوپننگ میں شاندار جمتی ہے ایسے میں آئر لینڈ کے خلاف ویرات کوہلی اور روہد شرما ہی پاری کا آگاز کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور نمبر تین پر رشب پنت کھیلیں گے یہ بھی کنفرم ہو چکا ہے وارم اپ مقابلے کے بعد روہد شرما نے کہا ہے کہ ہم بیٹنگ آرڈر ٹرائی کرنا چاہتے تھے ہمیں جو چاہیے تھا وہ مل چکا ہے ہم نے اپنے بلے بازوں کو ٹیسٹ کیا پنت نے شاندار بلے بازی کی ہاردک پانڈیا لائے میں نظر آئے اور ارشدیب سنگھ نے شاندار گیند بازی کی تو آئر لینڈ کے خلاف کچھ ایسی ہو سکتی ہے ٹیم انڈیا کی پلینگ 11 جی ہاں دوستوں اوپننگ میں روہد شرما ہوں گے ورات کوہلی کے ساتھ نمبر تین پر پنت بلے بازی کریں گے نمبر چار پر سوری کمار یادو اور نمبر پانچ پر شیوم دوبے بلے بازی کرتے نظر آئیں گے نمبر چھے پر آل راؤنڈر ہاردک پانڈیا کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے سپنروں میں رویندر جڑے جا کھیلیں گے ان کے علاوہ کلدیپ یادو ہوں گے اب بات آتی ہے تیسرے سپنر پر چہل کو موقع نہیں دیا گیا یعنی کی اکشر پٹیل ٹیم انڈیا کے تیسرے سپنر ہوں گے وہیں دو تیز گیند بازوں کے ساتھ بھارتیہ ٹیم اتر سکتی ہے جس میں جسپریت بمراہ ہوں گے اور ان کے ساتھ دوسرے تیز گیند باز ارشدیپ سنگھ ہوں گے انہوں نے وارم اپ مقابلے میں تین اوور میں محض بارہ رن دے کر دو وکٹ بھی حاصل کیے تھے لیکن دوستوں اب یہ دیکھنا دلچسپ ہونے والا ہے کی کیا اس پلینگ 11 کے ساتھ ٹیم انڈیا پاکستان اور آئرلینڈ کو ہرا کر اپنے شروعاتی مقابلے کو جیت پائے گی یا نہیں